کچھ نہیں ہونے والا میرے سے نہ میرے ماں واپس قابل ہے نہ میں قابل ہوں نہ میرے کوئی بہن بھئی ایسا قابل نہ میرے کوئی جاننے والا نہ کوئی رشتہ گا جو مجھے اٹھا گئی آج کوئی جوابی دیتے میں اتنا بڑا ہوں میں کیا کروں مجھے بدل پی ایسے کٹی نہیں ملے نہیں ملنی میرا سی جی بھی اچھا آنا کٹی نہیں آنا مجھے کوئی اچھا رشتہ ملنے گا نہیں ملے گا میرے پاس کوئی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میرے زندگی یہ ایسے رہ گی میرے پاس کبھی اچھا گھر مکان یہ کبھی نہیں آئیں گی میں اتنا بے بس ہوں میرے زندگی میں عربہ ہی نہیں دی گئی ہے جب انسان سوچتا ہے وہ روتا ہے تو بڑا وہ پریشان ہوتا ہے بیٹا بلکل اسی طرح اس کے ایک مایوسی چھا جائے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مایوسی آگے کے لئے نتخیی یہ کفر کے نتخیر لے جائے گی بیٹا یہ کیا ہے یہ تھوڑس ہیں آپ کی اس سے تھوڑس ہیں آپ کی یہ سوچ لینے سے آپ کی یہ سوچ لینے سے کیا حقیقت چینج ہو جائے گی یا آپ اس کو نہیں سوچتے ہیں اور اور کرتے ہیں تب بھی بڑا دنیا ویسی رہتی ہے تب بھی دنیا ویسی رہتی ہے آپ نے اس سوچ سے باہر نکلنا ہے یا کس طرح باہر نکلنا ہے دست اقفار کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آرڈر کرنا ہے پوزیٹیوٹی کا کہ اللہ یا تُو کتنا رحمان رہے ہیں میں نے اتنا ہی طاقتیں دیئے مجھے اور میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے اور میں نے آپ کو تین چیزیں بٹا بتائیں ہی ہیں do you remember those three things definite definite target in your eyes definite target in your mind definite smarter کا concept میں نے دیا ہے آپ ہمیں smarter کا concept کیا دیا ہے یہ آپ کا جو target ہے وہ smart انہ چاہیے specific measurable achievable realistic relevant to your field relevant to your mind specific target in your mind اور اس کے پر پہ بٹا کیا ہے sincerity sincerity سے effort اور یہ last but not the least but the most important is faith trust believe یقین پھر بس یہ میرے ہی ہے کچھ میں کر رہا ہوں یہ مجھے ہی ملنا ہے آپ بٹا یہ کہاں سے idea آ رہا ہے thoughts اس thought کو بٹا نہیں اس کو prepare کرنا ہے آج سے تیگر لکھ کے رکھ رہے ہیں تین کام کر لیں اور اس کو اقبال لگتا کیسے کہا ہوگا میں بڑا حیران ہوتا ہوں میں نے یہ باتیں یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی تھا یہ جو میرا message ہے یہ میری understanding ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میری understanding ہے آپ تک shift ہونی چاہیے کیوں shift ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے اقبال اس طرح deep لی نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے میں نے بھی کو deep لی نہیں پڑھا ہوا لیکن مجھے time نے سکھایا اتنے سالوں کے بعد کاش کہ مجھے پہلے پڑھا کے بتاتا ہی ایسے بات کر لی ہے میں مجھے تارگیر اس کو set کر لیتا اور آج میں پہنچ جاتا اب میرا target کیا ہوا کہ مجھے پانس سال کو اس جنب پہ جانا ہے کیونکہ میں نے سمارٹر سے اس کو target set کر لی ہے میں نے جنب پہ جانا ہے آپ دیکھئے گا اور دیکھیں میں کوئی مردم میں کیوں کہہ رہا ہوں پچھلے دوست اسی سال میں نے